ناظرین امران خان کے سارے کیسز عجیب روخ اختیار کر چکے ہیں اگر آج وہ رہا ہوتے ہیں تو کل وہ دوبارہ بڑی آسانی سے گرفتار بھی ہو سکیں گے قانونی ماہرین کے مطابق امران خان بڑی آسانی سے رہا ہو سکتے ہیں لیکن کچھ قانونی پیچیدگیاں ہیں جن کی بنیاد پر ان کی رہائی کھٹائی میں پڑ سکتی ہے لیکن ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں بھی کئی غلطیاں سامنے آئی ہیں جس کے بعد جج ہمائیوں دلاور بھی بری طرح پھنس گئے ہیں چیف جسٹس سپریم کورٹ نے تو اپنی محبت دکھا دی لیکن کیا اب بھی امران خان کی رہائی ہو سکتی ہے کون ہے جو امران خان کی رہائی روکنے کی کوشش کر رہا ہے لطیف خوصہ نے کون سے دلائل دیئے جس کے بعد چیف جسٹس بھی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح امران خان کی رہائی ممکن ہے اور کس طرح وہ باقی کیسز سے بچ سکتے ہیں ناظرین اٹھک جیل میں قید ساوک وزیراعظم امران خان کی توشا خانہ کیس میں سزا موطلی کی درخواست پر سماعت آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوئی جس کے سماعت ملتوی کر دی گئی ہے توشا خانہ کیس میں ساوک وزیراعظم امران خان کی سزا موطل کرنے کی درخواست پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمر فاروق اور جسٹس تارک محمود جہانگیری کا رہے تھے امران خان کے وکیل سردار لطیف خوصہ اور الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز عدالت میں پیش ہوئے لطیف خوصہ نے عدالت میں ایسے دلائل دیئے جیسے ان کا کوئی ذاتی دوست یا فیملی ممبر کا کیس ہو انہوں نے نہائیت ہی ہوش اسلوبی سے دلائل دینے کی کوشش کی انہوں نے عدالت کو بتایا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے سامنے یہ معاملہ رکھا تھا کیونکہ پہلے عدالتی دائرہ اختیار دیکھا جانا ضروری تھا جسٹس آمر فاروق نے کہا کہ ابھی سپریم کورٹ کا آرڈر بھی ملا ہے خوصہ صاحب ماں تحت عدلیہ سے غلطی ہوئی ہے لیکن ان کو اعتماد دینے کی ضرورت ہے سردار لطیف خوصہ نے کہا کہ الیکشن کمیشن چیف الیکشن کمیشنر اور چار ممران پر مشتمل ہوتا ہے ریکارڈ وے الیکشن کمیشن کے کمپلینٹ دائر کرنے کا کوئی اجازت نامہ نہیں ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورڈ نے عمران حان کے وکیل سے استفسار کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کا کمپلینٹ دائر کرنے کا اجازت نامہ قانون کے مطابق نہیں جس پر لطیف خوصہ نے کہا جی بالکل وہ اجازت نامہ درست نہیں ہے دوستو اس سے قبل ان کے وقالہ پر امید دکھائی دیئے کہ وہ جلد ہی رہائی پا سکتے ہیں یہ امکان بظاہر اسی وقت پیدا ہوا جب بدھ کو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر اطا بندیال نے ٹرائل کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست پر سمات کے دوران اس میں حامیوں کی نشاندہی کی ایک چیز واضح ہے کہ جیل میں قید عمران خان کو درپیش قانونی چیلنجز میں مزید اضافہ ہوا ہے مثلاً بدھ کو لاہور کی انسنداد دہشتگردی کی ایک عدالت نے نو مئی کو جلاو گیراؤ پر درج مقدمے میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو عمران خان کی گرفتاری اور تفتیش کی اجازت دی تھی روامہ ایف آئی اے نے سائفر گمشدگی کیس میں چیئرمن تحریک انصاف کے خلاف افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت مقدمہ درش کر رکھا ہے اس زمن میں اسلامباد کی ایک حسوسی عدالت نے سابق وزیر خارجہ شاہ محمود کوریشی کو چار روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے کیا تھا اس دوران دیگر کئی مقدمات میں ان کی حفاظتی زمانت ادم پیروی کی بنیاد پر خارج کی جا چکی ہے جیسے اسلامباد کی احتضاب عدالت اسلامباد نے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل میں ان کی درخواست زمانت قبل از گرفتاری خارج کی تھی دوست دوست کے بعد پانچ اگست کو اسلامباد کی زلی عدالت نے چینمن تحریک انصاف کو توشہ خانہ کیس میں مجرم قرار دیتے ہوئے تین سال قید اور ایک لاکھ جرمانے کی سزا سنائی تھی ایڈیشنل سیشن جنج ہمائیو دلاور نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا عمران خان نے تحائف اساسوں میں ظاہر نہیں کیے جس سے ان کی بدنیتی ظاہر ہوتی ہے تاہم تحریکی انصاف کے بکالہ کا الزام ہے کہ جنج ہمائیو دلاور نے جلد بازی میں یہ فیصلہ دیا اور گواہوں کو نہ سن کر حق دفاع سے محروم کیا گیا انہوں نے سپریم کورٹ میں دائر کردہ درخواست میں ٹرائل کورٹ کی جانب سے حق دفاع نہ دیے جانے اور کیس کی کاروائی پر اعتراضات اٹھائے بدکی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے تین لکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس عمر اطابندیال نے ریمارکس دیئے کہ بعدی ان نظر میں ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں غلطیاں ہیں ایڈیشنل سیشن جج ہمائیو دلاور کے فیصلے پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ٹرائل کورٹ نے ایک ہی دن میں فیصلہ دیا جو درست نہیں تھا ٹرائل کورٹ کے فیصلے میں بعدی ان نظر میں خامیہ ہیں جس کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ جج ہمائیو دلاور کے لیے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اگر یہ خامیہ ثابت ہو گئی تو ان کو سزا بھی ہو سکتی ہے بینچ میں شامل جسٹس جمال مندخیل نے ریمارکس دیئے اگر ملزم کوئی گواہ خود پیش نہیں کرتا تو عدالت گواہان کو طلب کر سکتی ہے گواہان پیش کرنے کے لیے وقت نہیں دیا گیا سمات کے دوران الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے موقف اپنایا کہ ٹرائل کورٹ نے فیصلے سے قبل تین بار ملزم کو موقع دیا تھا ملزم کی عدم حاضری پر ٹرائل کورٹ نے توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کیا بینچ میں شامل جسٹس مظاہر علی نقوی نے استفسار کیا کہ ٹرائل کورٹ نے حق دفاع کے بغیر توشہ خانہ کیس کا فیصلہ کیسے کر دیا ملک کی کسی بھی عدالت میں کریمنل کیس میں ملزم کو حق دفاع کے بغیر کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا توشہ خانہ کیس کے فیصلے کی اتنی جلدی کیا تھی تاہم چیف جسٹس نے کہا کہ ہائی کورٹ کے فیصلے تک بینچ معاملے میں مداخلت نہیں کرے گا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سارا معاملہ تو چل رہا ہے اور چلتا رہے گا لیکن عمران خان کو کس منیاد پر ریلیف مل سکتا ہے اور کیا وہ رہا بھی ہو سکتے ہیں یا نہیں تو ناظرین بات کچھ یوں ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ریمارکس دیکھ کر لگتا ہے کہ شاید عمران خان کو اس کیس میں ریلیف مل جائے تاہم چیرمن تحریک انصاف کے خلاف دیگر کیسز بھی موجود ہیں کل نو مئی کے کیس میں ایٹی سی نے ان کی گرفتاری منظور کی اسی طرح سائفر کا معاملہ بھی موجود ہے اسی طرح اگر کسی سزا کی مدد کم ہو تو زمانت ملنا قدر آسان ہوتا ہے عمران خان کا کیس یہ بنتا ہے کہ انہیں سنا نہیں گیا عدالت میں ڈیو پراسس نہیں ہوا جبکہ گواہان پیش نہیں ہوئے اس بنیاد پر استدا کی جائے گی کہ سزا کم ہے لہذا اسے محتل کر دیا جائے اور انہیں زمانت پر رہا کر دیا جائے دوستو عمران خان کے وقالہ نے کیا بھی یہی اور اسی طرح کی استدا دائر کر دی تاہم سزا محتلی کے باوجود عمران خان کا جیل سے باہر آنا بظاہر مشکل ہے کیونکہ ایف آئی اے نے اٹک جیل میں ان کی گرفتاری ڈال کر انہیں شاملے تفتیش کر رکھا ہے نو مئی کو جلاو گیراو اور سائفر گمشدگی کی کیس ان میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے عمران خان کو شاملے تفتیش کر لیا ہے جبکہ دیگر کئی کیسز میں ان کی حفاظتی زمانت ادم پیروی کی بنیاد پر منسوخ ہو چکی ہے دوستو اگر توشہ خانہ کیس میں ان کے رہائی عمل میں آتی ہے تو اس کے باوجود دوسرے مقدمات میں گرفتار رہیں گے بظاہر اس کیس میں تو ریلیف مل سکتا ہے مگر اٹک جیل سے رہائی ممکن نہیں ایسے میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آیا عمران خان اٹک جیل میں ہی قید رہیں گے یا انہیں دوسرے ٹرائلز کے دوران کسی اور جیل میں منتقل کیا جائے گا اس پر قانونی ماہرین بتاتے ہیں اس کا فیصلہ محکمان داہلہ کرے گی کہ آیا عمران خان کو سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر اٹک جیل میں ہی قید رکھا جائے گا یا کسی دوسری جیل میں منتقل کیا جائے گا ایک سزای آفتہ شخص کو کسی بھی جیل میں رکھا جا سکتا ہے سزا موتلی کی صورت میں چونکہ ایف آئی اے کا کیس اسلامباد میں درج ہے لہٰذا انہیں راول پنڈی کی اڈیالا جیل میں لائے جا سکتا ہے یا دوسری صورت میں ان کا جیل ٹرائل کیا جا سکتا ہے اس کے بھی امکان موجود ہیں کہ سائفر کیس میں سیکیورٹی وجوہات کی بنا پر عمران خان کا جیل ٹرائل اٹک جیل میں ہی کیا جائے تاہم سابق صدر اسلامباد ہائی کورٹ بار اور تحریک انصاف کی کورٹ کمیٹی کے رکن شعیب شاہین کی رائے میں سزا موتلی کی صورت میں عمران خان کو رہا ہونا چاہیے انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ عمران خان توشا خانہ کیس کی وجہ سے جیل گئے اور باقی کیسز میں ادم پیروی کی بنیاد پر ان کی زمانتیں خارج ہوئی اصولی طور پر جب اس کیس میں رہائی ملتی ہے تو انہیں وقت دیا جائے گا کہ دوسرے کیسز میں بھی اپنی زمانت کروالیں مگر اس ملک میں حکومت کیا کرتی ہے ہمیں اگلے لمحے کا پتا نہیں ہوتا دوسری طرف سابق معاملے خصوصی برائے قانون اتاولہ تارڑ نے کہا کہ عمران خان توشا کیس میں سزا موطلی کے باوجود رہا ہوتے نظر نہیں آ رہے انہوں نے کہا کہ سائفر کیس میں ایف آئی آر بعد بھی ہوئی جبکہ عمران خان کے وقالہ نے ان کی ہدایت پر انہی دینوں میں زمانت کی درخواست دہر کی ہے وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اس کیس میں تیسی گست تک جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں ادھر عمران خان کے وقالہ کے ٹیم میں شامل بریسٹر گوھر خان پر امید ہیں کہ ہائی کورٹ سابق وزیراعظم کے خلاف فیصلہ موطل کرے گی اور انہیں رہا کرے گی وہ کہتے ہیں کہ مختلف کیسز میں ان کی گرفتاری ڈالنا سیاسی انتقام سے زیادہ کچھ نہیں دوستو اب تو سمات ملتوی ہو گئی ہے تاہم عمران خان کی رہائی کی امیدیں اب بھی باقی ہیں دیکھنا اب یہ ہے کہ ان کی رہائی کیسے ہوتی ہے اور کیا انہیں رہائی کے بعد دوبارہ گرفتار کیا جائے گا یا نہیں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو نئی ویڈیو آنے تک اپنا خیال رکھئے گا اجازت دیں اللہ حافظ